ہر انسان کرکٹ کو اپنے نظریے کے مطابق دیکھتا ہے لیکن لاہور سے تعلق رکھنے والے فرہاد اقبال کرکٹ کو جس نظر سے دیکھتے ہیں اس نظر سے نہ تو کہلے کوئی دیکھ سکا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی اور دیکھ سکے گا کیونکہ فرہاد اقبال وہ بندہ ہے جو کرکٹ گراؤنڈ میں جاتے ہی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے یقینا پیسہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہوگا لیکن پیسے کا استعمال کرکٹ کے میدان میں جس انداز میں فرہاد اقبال کرتا ہے اس طرح کرنا کسی کے لیے بھی ناممکن ہے ایک چھکے پر ہزاروں روپے کا انام پلیئرز کے ہاتھوں میں دے آتے ہیں یہی نہیں جہاں پر تماشائی کیج پکڑ کر فرہاد اقبال سے داد وصول کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں وہاں فرہاد اقبال ایک کیج پکڑنے پر دس سے لے کر پچاس ہزار تک کے انامات دے چکا ہے فرہاد اقبال ایک منفرد طرز کا کرکٹ ٹورنیمنٹ پر اورگنائز کرتے رہتے ہیں جس کا نام ایم پی ایل سے مشہور ہے اور یقینا پاکستان کا وہ پہلا ایونٹ ہے جس نے ٹیپ بال کرکٹ کو ایک نئی جدت میں ڈالا جس ایونٹ نے پاکستان کی دیگر ایونٹ کو فیکہ کر دیا آج وہ ایونٹ اس وقت ٹیپ بال کا ورلڈ کپ ثابت ہوتا ہے لاہور میں سجنے والا میلا ایم پی ایل یقینا آپ پہ اس کے مقابلے دیکھ کر محضوظ ہوئے ہوں گے اس ایم پی ایل کے بانی کوئی اور نہیں بلکہ فرہاد اقبال ہی ہے فرہاد اقبال جہاں پلیئرز کو سپورٹ کرتے ہیں پلیئرز کو پروموٹ کرتے ہیں وہی پر تماشائیوں کے لئے بھی خوبصار اعنامات لے کر گراؤنڈ میں حاضر ہوتے ہیں کسی بھی ٹورنمنٹ میں دورہ کرنے جاتے فرہاد اقبال تو وہاں پر لاکھوں روپے تماشائی اور کھلاڑیوں میں تقسیم کراتے ہیں کیونکہ یہ فرہاد اقبال کا انداز ہے اور یہ انداز کوئی اور نہ ہی تو اپنا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ یہ انداز سیٹ کرتا ہے کچھ اسی انداز کے ساتھ فرہاد اقبال سال پہلے سوات کرکٹ میں بھی انٹری کر چکے ہیں جہاں گلوچ پرمیر لیگ میں ان کو مدو کیا گیا وہاں صرف ایک کال پر فرہاد اقبال حاضر ہوئے اور ایسے ہی ہزاروں کی انعامات کی بارش کر کے سوات کے شائع کینے کرکٹ کے دلوں میں بھی گھر کر چکے ہیں ایک مرتبہ پھر سوات میں جاری فخر سوات مراد سعید کرکٹ میلے کی زینت بننے کے لئے فرہاد اقبال انویٹیشن کے ساتھ ساتھ اس ٹورنمنٹ کو سپانسر بھی کر چکے ہیں سو ایک مرتبہ پھر سوات میں فرہاد اقبال کی آمد ہوگی اور شائع کینے کریڈٹ کو بھرپور انعامات حاصل کرنے کا موقع ملے گا اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چھاؤں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ